موسیقی یہ ہے کبیر چریتر بود اور اس کے یہ اٹھارہ سو ستر پرشٹ پہ ہے اٹھارہ سو ستر پہ ہے یہاں دیکھئے گا کبیر صاحب کے پنتھوں کا ورنطانت نمبر ایک ہے نارانداز کا پنتھ یہاں انہوں نے یہ نارانداز پنتھ گلت لکھ دیا کیونکہ نارانداز تو کتی کبیر سے بھی مکت کبیر جی سے بھی مکت تھا اس نے تو یہ سویکار ہی نہیں کیا تھا یہاں لکھنا تھا پرثن چوڑا منی کا پنتھ اور دوسرا یاگگو داز تیسرا سورت گوپال چوتھا مول نرنجن پانچمہ ٹکساری پنتھ اور چھٹا بھگوان داز کا پنتھ ستنامی ساتمہ آٹھمہ کمالی پنتھ یہ کمال کا پنتھ یہ کمالیے لکھنا تھا رام کبیر پنتھ نومہ پرمدام کی وانی دس ماہ اور گیار ماہ جیوہ پنتھ اور بار ماہ گریب داس پنتھ یہ گریب داس چھڑانی والے ان کا بار ماہ پنتھ ہے یہ اب یہاں کلیر لکھا ہے راگے دیکھو ان کی وانی میں پھر کیسے لکھا ہے اب اس سے یہ سمجھما ہوگی یہ کہاں بولے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کبیر وانی بودھ ساگر کبیر وانی یہ 136 پریشت پہ ہے دو آ دس پنتھ چلو سو بھید اب دو آ دس پنتھ کال فرمانا بھولے جیو نجائیں ٹھکانا یہ کبیر پرمیسور کی وانی ہے اور تاتے آگم کہے ہم باقیا امنے بویسے کی بات بتا دی تیرے کو درمداز اور ونس ہمارا یہ پرثم لکھنا تھا پرثم ہمارا چوڑا منی ساکھا یہ چوڑا منی ہے پرثم ساکھا ہماری انہوں نے وہاں پرثم لکھ دیا انہوں نے جگو لکھ دیا دوسرا یہ پرثم یہ لکھونا چیئے تھا پرثم نے جگو لکھ دیا جبکہ یہاں لکھنا چیئے تھا پرثم یہ چوڑا منی کو پرثم لکھنا چیئے تھا جب پورے ہوں گے بارہ پھر بھی ہم ان کی جو اگیانتہ انہوں نے کیا یہ سپشٹ ہے یہ پرثم سمجھو اب پرثم جگو جیسے آپ نے دیکھا تھا یہاں پر ہے کیونکہ یہ پیرلل چلے گا جب سمجھما ہوگی یہ فوتل جاوہ ہے پرثم نارانہ داس لکھا ہے یہاں لکھنا تھا یہ چوڑا منی اور دوسرا جگو اور تیسرا سورت گوپال چوتھا مول نرنجن اب یہ یاد رہ جائیں گے آپ کے دوبارہ پھر دکھا ہوں گا یہاں پر اب ہم کبیر بانی کبیر بودھ ساگرم آگے ایک سو چھتیس پرشٹ پر یہ پرثم جگو لکھ جائے انہوں نے یہ دوسرا جگو ہونا چیئے تھا اور تیسرا سورت گوپال مول نرنجن کی وہی ہیں نو کے نو وہاں کلیر لکھا ہوا ہے ٹکسار کا بھید یہ بیجک پنت جیوہ کا پنت پھر چھت ماہ ہے ستنامی پھر رام کبیر پنت یہ گینی پنت دس ماہ اور گیار ماہ یہ بھید پرم دھام کی وانی یہ پرم دھام کی وانی جو پنت ہے یہ دس ماہ ہے دس ماہ ہے یہ گیار ماہ یہ دس ماہ لکھا اب بار ماہ سموت سترہ سو پچھتر ہوئی یہ میس پرنٹ ہو رہا ہے یہاں پر سموت سترہ سو پچھتر ہے نہیں ہے چوہتر ہونا چیئے سن سموت سترہ سو چوہتر میں گریب داس جی کا زنم ہے اور یہ بار ماہ پنت گریب داس پنت ہے سن سموت سترہ سو چوہتر اور سن سترہ سو سترہ میں گریب داس جی کا زنم ہوا تھا اور تا دن پریم پر گٹے جگہ سوئی یعنی گریب داس جی کے بعد کبیر صاحب کی پھر سے مہمہ ہوئی تھوڑی تھوڑی آگے دیکھا آگیا رہے برم بودھلاوے کولی چمار سب کے گھر کھاوے ساکھ ہماری لیس جیو سمجھاوے اسنکھوں زنم ٹھور نہیں پاوے یہ بار میں پنت پر گٹ ہے وانی یہ بار میں پنت کے بھی سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ میری مہمہ کی وانی پر گٹ پھیر ہوئے گی بار میں پنت بار ماہ پنت ہے گریب داس پنت پھر دیکھ لیجئے یہ ہے کبیر تری تربود میں اور ٹھارہ سو ستیر پہ ہے کبیر صاحب کے بارہ پنتوں کا یہ بار ماہ پنت گریب داس پنت ہے اب بار میں پنت کام پھر آگے یہاں پر ایک سو چھتیس سینتیس پہ بودھ ساگر میں اور کبیر وانی چیپٹر پہ ہے بار میں پنت پر گٹ ہوا بانی ہوا ہوتا ہی ہو بار میں پنت پر گٹ ہوا بانی اور سبد ہمارے کا نرنے ٹھانی گریب داس جی کے دوارہ میری میمہ کی بانی میری یتھارت گیان پھر سے پر گٹ کروا ہوں گا پر بیسور کبیر جی نے گریب داس جی میں سارا گیان پھیڈ کر دیا انہوں نے پھر بولا اور لپی بد کیا گیا اب کہتے ہیں بار میں پنت پر گٹ ہوا بانی سبد ہمارے کی نرنے ٹھانی ہماری بانی کو سمجھنے کی چیشتہ کریں گے گریب داسی پنت والے لیکن سمجھ نہیں سکیں گے اس تھیر گھر کا مرب نہ پاویں یہ بارہ پنت ہمیں کو جھاویں اب گریب داس پنت تک بھی پرماتوان نے بین لگا دیا کہ یہ پار نہیں ہو سکتے پھر کہتے ہیں بار میں پنت ہم ہی چل آویں گریب داس والے پنت میں کہتے ہیں آگے چل کے ہم ہی آویں گے اور سب پنت مٹا ایک ہی پنت چل آویں کلیر ہو گیا کہ بار میں پنت میں میری مہیمہ کی وانی پر گٹ ہوگی جو تھوڑی بہت گر بڑ کر گئے ہیں وہ پھر سوچارو کروا دوں گا اور بار میں پنت میں ہم ہی آویں گے اب برماتوان نے آئے تو اس داس کو ویج دیا اپنے کو لیکن سکتی ونی کی کام کر رہی ہے اور سب پنت مٹا ایک ہی پنت چل آویں اب دیکھ لینا کچھ دنوں میں اس وشوے میں ایک ہی پنت رہے گا ایک ہی بھگتی کا مارک رہے گا اب پھر کیا باتے ہیں اب کہتے ہیں پرثم چرن جو ہوگا تین چرن بتائے ہیں ایک پرثم ایک لاسٹ اور یہ مت دیکھا تو پرثم کلیوگ میں وہاں سے شروع ہوا پرماتمہ مگر سے سہ سریر گئے تھے لاکھوں لوگوں کے وکتیوں کے اپستی تھی میں یہ پرثم چرن تھا اب یہاں سے سمجھماؤگی کہ بار میں پنت میں میری بانی پرگٹ ہوگی صحیح گیان اس سے ملے گا اب یہاں کہتے پانچ جار پانچ سو پانچہ تب یہ سبد ہوگا سچا کہتے پانچ جار پچ پانچ سو پانچ ورث جب کلیوگ بیٹ جاگا تب یہ میری بات سچی ہوں گی جو آج میں بتا رہا ہوں تیرے کو کہ ہم پرگٹ ہوں گے سب گیان سب پنتوں کو مٹھا کے ایک پنت چلا دیں گے درم داس موری لاکھ دوہائی یہ مول سبد بار نا جائی یہ بار ہے اور پویتر گیان تم زگ میں باکھو مول گیان تم گپت رکھو مول گیان جو باہر پڑھی یہ بیچ لی پیڈی ونس ہنس نہیں ترہی تیتیس عرب گیان ہم باکھا اور مول گیان ہم نے گپت ہی رکھا گوئے وانے گپتے مول گیان تم تب جا چھپائی جب لگ دو آدس پنت بٹائی اب یہ بارہ پنتوں کا اب ناس ہو جائے گا کیونکہ پاس بکتی کچھ نہیں ان کی ویدھی کا پتہ اب سچا یہ ہم پرگٹ کریں گے اب یہاں دیکھئے گا یہ کبیر بہت کبیر بانی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اور کنشپٹ کلیر کر دیا 134 پرشت پہ یہاں لکھا ہے کہ ونس پرکار پرثم ونس اوتم یہ چوڑا منی جی ہے یہ پرثم ونس تو اوتم دوسرا ونس اینکاری وہ جگو اور تیسرا ونس پرچند چوتھا ونس برہے پانچما ونس یہ نندرہ اور چھٹا ونس اوداس ساتما ونس گیان چطرائی آٹھما ونس دوادس پنٹھ برود نومہ پنٹھ ونس پوزہ اور دس میں ونس میں دس میں ونس پرکاس گیارو میں ونس پرگٹ پسارا اور بار میں ونس ہوے پرگٹو جی آرہ بار میں میں گریب داس جی بار میں پنٹھ ہوگے ان کے دوارہ میری وانی کا بار میں ونس پرگٹ ہوئے وہ جی آرہ میری بانی کا یعنی میری مہیمہ پھر سے کچھ اجاگر ہوئے گی اور تیر میں ونس مٹے سکل اندھی آرہ یہ داسی تیر میں ونس ہوسپورم پتا کا کہتے ہیں سارا دیرہ مٹ جائے گا عیسیٰ گیان دے گا وہ سب طرح سے سیٹ کر دے گا تیر میں ونس مٹے سکل اندھی آرہ ایتی دگا کال کی سمائی تت بندو کی ٹیک رہ جائی یہ کال کا اتنی دگا ہوگی پھر بھی تت بگان کہیں نہ کہیں صدگرتوں میں چھپا ہی رہ جائے گا اب آپ کو جس لیے سارا کچھ پرکن دیا ہے جیسے آپ جی نے ریگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر آٹھ نو میں سپشت دیکھ لیا کہ اس پرمیشور کو اگرگتیاں پریڑنا کرتی ہیں اور وہ پرماتمہ ایک سندر شریر کو پرابت ہوتا ہے بھاسمان شریر کو اور اس کے تین پرکار کا شریر ہوتا ہے اور جب ان تین پرکار کے شریروں میں دلیلہ کرتا ہے ان میں سے ایک میں سی سو رودھارن کرتا ہے تب کواری گاہن سے دودھ پیتا ہے اب جیسا کبیر ساگر میں لکھا تھا تو وہاں اس میں کریکشن کرنے والوں نے ہے انہوں نے سوچا کہ رامانند سے ہی جوڑ دیا کہ اس نے نیو بتا دی تو کماری گاہن کا دودھ پیو گا اور آگے لکھا وہ دودھ وہ پھر دودھ چلا گیا وہ دودھ کا پرکرن کاٹ دیا انہوں نے پھر بھی مالک کی دہاں سے وہ دو پنکتی رہ گی اب گریب داس جی نے وہ نرنے کیا ہے کیا پڑھ کر سناتے ہیں آن کو اب پرماتمہ نے جو بتایا کہ میری بانی پرگٹ ہوئے گی بار میں پنتھ میں گریب داس والے پنتھ میں لیکن گریب داس جی کی وانی کو بھی گریب داس کے پنتھ والے پوچھے پہلے والے کوئے نہیں سمجھ سکے گا یہ میری وانی کا نرنے کرن کی چیشتہ کریں گے پر ان کو گیان نہیں ہوگا اور یہ بارہ پنتھ ہم ہی کو جاویں استرگر کا مرم نہیں پاویں اسنگ زنم یہ ٹھوڑ نہیں پاویں اب اس داس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہم چھوڑانی جاتے تھے جہاں گریب داس آدھنیا گریب داس صاحب جی کا زنم ہوا تھا جہاں پر ماتمہ کبیر دیو جی ان کو جنگل مہا کا ملے تھے ہمارے پوچھے گریب دیو جی وہاں جاتے تھے ایک لنک جوڑنا تھا پہلے لکھا ہوا تھا اس لیے گروہ جی کے ست لوگ جانے کے بعد مہارا وہاں پر بہت بیرود ہو گیا کیونکہ ہم سچائی بتاؤں ہیں وہ انواد گلت کریں گریب داس جی کی وانی کا تو ہمارا ان کا پار نہیں پڑی ہم نے الگ سے آسرم سیٹ کرنا پڑیا پھر وہ اتنے بھی ردی ہو گئے کہ ہمارے ساتھ ہماری بتانے کتنے کہ انہوں نے افوائیں پھیلانی شروع کر دی وہ گنڈا ہے بدماس ہے جھوٹا ہے یوں ہے تو وہ کانڈ کروا دیا کرو تھا کچھ یہ اور دوسرے پنتھی لاکھ ڈیاری سماز جالے جو ان کی پول کھول دی داس نے سچائی بتا گئے تو سب نے ملکہ یہ پنگا پا دیا ہے لیکن بھگوان کا ساتھ جس کے ساتھ ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پہلے سے ہزار گناہ آگے بڑھ گیا ہمارا پنتھ پورے ویسوہ چلا گیا پرماتمہ کا گیان کیونکہ یہ پرماتمہ کا چلایا ہوا ہے اور اس میں جو بادہ کرتا ہے بھگوان کے مارکو ہے وہ تو اندھا گدہ ہے ارنک سے پور اندھا گدہ تھا چھاتی تڑوہ گمانیا کہتے ہیں ارنکس چھاتی تڑوائی اربرا مربانا کرم کسائی آچاریہ کو آور جلم اسے کریں تو وہ کہتے ہیں اسے یہ پاپی کہتے ہیں ارنکس چھاتی تڑوائی اربرا مربانا ار کرم کسائی اونتہ بگد کو آوے ار کرم اپنے بیٹے نبی مارے اب ایمان کے بس تو کہنے کا باو یہ ہے کہ یہ آچاریہ کو آوے ارگرو اپنے سیسن برمید کریں ایک جوٹ بولا ہے جوٹ بولا ہے ہم تو پرمان دکھاتے ہیں اور جو تم نے لکھا وہ سارو برو کراتے ہیں پتہ جوٹ کہاں بول دی میں نے مدلکہ واہ دکھاتا ہوں آپ کے گروہ نے یہ لکھ رکھا ہے اور وید یہ بتا رہے ہیں بتا جوٹ کب بول گیا من تو فرشد ہے کوئی نہ جوٹ بولنگی ٹائم ہے کوئی نہیں کچھ ساری ساچی دری بگوان نے لکھ رکھی اب گریب داس جی کی وانی میں پارک کانگ ہے چیپٹر ہے پارک کانگ اس میں بہت نرنائی گیان دیا ہے کیا لکھا ہے شیو اترے شیو پوری سے آوگت بدن بنو دی مہکے کمل خوشی بہے لیا ایس کنگو دی اب کیا بتاتے ہیں شیو اترے شیو پوری سے آوگت بدن بنو دی اور مہکے کمل خوشی بہے اور لیا ایس کنگو دی نظر نظر سے مل گئی کیا ایس پرنا میں اب گریب داس جی نے پورتی کی ہے جو دودھ آگیا اور دودھ چلا گیا پھر خوش ہویا یو بکواد کریا کہ کچھ ملاوٹ اور کچھ کٹنگ پٹنگ کر کے انہوں نے سوچا کہ ایسا کون ہو گیا یہ ہو گیا سچا یہ تھی جو گریب داس جی نے بتایا دیسے آدھنی تلسی داس صاحب جی نے شری رام چندر جی کی رامان لاکھوں ورس پہلے درشتی کھول دی گیانیو کھول دیا اب وہی جو لیلہیں کاسی میں گھٹی تھی اسے عربوں خربوں ورس پہلے شریشتی جہاں سے سرار پرانو وہاں تک کی رینج مالک کی کیونکہ یہ دربین کی رینج ہوتی ہیں دوردرسی کی تو پرماتمہ تو گریب داس جی کو رینج دی وہ سب سے دور تک کی رینج کی تھی تو گریب داس جی نے جو بھی وارتہ ہوئی وہ چلتی تر کی طرح دیکھ کر کیا لکھا ہے شیو اترے شیو پوری سے اوگت بدن بنو دے میں کے کمل خسی بھے لیا ایس کوں گو دے شیو بھگوان نے جو سادو روپ مگڑے تھے بالک روپ پرماتمہ کو گود میں لے لیا نظر نظر سے مل گئی کیا ایس پرنا میں دب دونوں سکتیوں کی آپس میں نظر ملی تو اس نے پرماتمہ کو پرنام کیا شیو جی نے اور کیا کہا دن مومن دن پورے نا یہ دن کا سینی کامی کیسے مہا پرش آئے اب وہ پہچان تو نہیں سکے شیو جی کہ یہ کون پرش ہے کون بھگوان ہے لیکن ان کی جو لیلا چھوی اور اندر کی کیونکہ ان کے اندر دیو درشتی ہوتی ہے یہ عوض سے محسوس ہو گیا کہ یہ بہت پرم سکتی پرم صد پرش ہے ان برمہ بشنو محس سے تو بہت انہیں اور بھی شد سے الگ الگ ویرائیٹی کی سکتیاں ہوتی ہیں ان سے جو الگ اور بھی اچھے سنت سادو ہوتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کوئی اور پرم سکتی ہے جس کو ہم بھی نہیں جانتے وہاں سے کوئی اوتار آیا ہے تو اس جان کر کے انہوں نے بھگوان شیو نے بھی پرنام کیا سات بار چرچا کریے بولے بالک بینے شیب کو کر مستق دھہریا لیا مومن اک دھینو اب سات بار کبیر صاحب کی بالک روپ میں نوزاسی سروپ میں اور شیب جیو اگوان شاہدو روپ میں کھڑے سات بار واتی تو ہی اور وہ کھڑی کھڑے دیکھ دونوں پتی پتنی وہ سوچ رہے ساتھ دوں میں اتنی کرامات ہے کہ میرا بیٹا بلوا دیا عوض سے یہ میرے بچے کو دودھ بھی پلائے گا پھر شیب نے کہا اسر پیادرک مومن کو کہ دھن بھاگ ہے تمہارے مومن مانے مسلمان ہیں انی روح کو کہا کہ جاؤ دھن بھاگ ہے تمہارے گھر پہ ایسے بچایا ہی تو پرم سکتی ہے اور اس کسی کا بھی دھن بھاگ ہے جا پر ایسے سنت پر گٹھوئے ہیں سات بار چرچا کری بولے بالک بینے شیب کو کرم اس تک دھرہ اللہ مومن ایک دھنو ایک دھنو لیا دھن انویاور کو دوحت ہے دودھ دیا تتکالے کماری کو بینہ بیائی کو کماری کو دوحت ہے دودھ دیا تتکالے پی وے بالک برمگتی ہی تانسیو بھائے دیا لے اب یہاں بھی سپس لکھ جائے کہ کماری گائیں کا دودھ پیہ اس بالک نے اور وہ پرماتما کی اس سکسم وید میں لیلا میں بھی لکھا ہے کہ جا کے سنگ بیل نہیں لگا کہ ایک گائیں لیا جس کے سنگ بیل نہیں لگا یعنی کتی انٹس اور وید بتاتے ہیں رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک مندل نمبر آٹھ نو میں سپس کیا ہے کہ وہ پرماتما جب آتے ہیں ایک سندر شروع دارن کرتے ہیں تیزوں میں تین ستی تھی ان کا روپ ہے ان میں سے ایک ستی تھی دو سیشو روپ میں پرگٹ ہوتے ہیں اس میں وہ بالک روپ میں پرگٹ پرماتما کی پرورس کی لیلا کماری گائیں سے ہوتی ہے آج تک ہی تیا سنا جو کسی بھی بھگوان کا ایسی لیلا ہوئی ہو جو وید میں لکھ رکھا ہے اور جنہوں نے بھگوان کو دیکھا ان ماہ پرسوں نے اپنے اپنے افیڈیوٹ دے رکھے ہیں ہم سلطانی نانکتارے دادو کو اپدیس دیا جات دلاہا بھید نہ پایا یہ کاسی مہیں کبیر ہوا بلو سدگردیو گی جے ہو پرم پتہ پرماتما پورن برم سروے سرشتی رچنہار کل مالک کبیر صاحب جی یہ ہم سبھی آتماؤں کے پتہ ہیں یہ پرماتما ہیں پناتما عدیاتمی کی گیان اتنا اُلد چکا ہے کہ اس کو اب سلجانا بہت ہی کٹھین ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے سدگرند کیا بتا رہے ہیں اور ہمیں گیان کیا ملا اس کا کارن کیا تھا اس کا کارن ہے کہ یہ جس لوگ میں ہم رہ رہے ہیں یہ کال کا لوگ ہے یہاں کوئی جیو سکھی نہیں اور یہ نہیں چاہتا یہ یہاں کا جو سوامی ہے برم جس کو کہتے ہیں سرپرس بھی کہتے ہیں جوتھروپی نرنزن بھی اسی کو کہتے ہیں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں کے پرانیوں کو پرماتما کے ویسے میں جانکاری ہو اس کو بھے بنا رہتا ہے کہ یہ دی ان کو اپنے مول ستھان کا گیان ہو گیا اور وہاں کے سکھ سے یہ پرچت ہو گئے یہاں کوئی نہیں رہو گا اس ڈر سے یہ رازنیتی سے اور گھٹیا رازنیتی سے ہمیں یہاں روکے ہوئے ہیں سو نیوجت سڑی انتر سے ہمیں یہاں باندھے ہوئے ہیں روکے ہوئے ہیں کوئی بھی کریا دیکھ لو ہم نے ویوس ہو کر کرنی پڑ رہی ہے سریر ایسا دے دیا یدی اس کے اندر ٹکڑا نہ ڈالیں گے تو یہ کام نہیں کرے اس کی رکھشہ کرنی پڑے گرمی سردی سے بھی بچانا پڑے گا سارا جیون ہم اسی سریر کے پالن پورشن میں لگے رہتے ہیں اسی کے رکھ رکھاؤں میں پورا جیون کھو دیتے ہیں رنت میں اس کو بھی ختم کر دیتا ہے یدی یہ نانشٹ ہوتا ہو تو کوئی ذکت نہ تھی ہم اتنے ڈیٹھوں رہن دکھوں کو بھی دیکھ لیتے کوئی ذکت پڑے رہتے ہیں لیکن یہ نشٹ بھی ساتھ ہوتا ہے یہ ڈر ساتھ بنا رہتا ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ زب تک ہم اس عجیات میں کی گیان سے پورا روپ سے پریچت نہیں ہوں گے ہم پرماتمہ کی بغتی نہ تو کر سکتے اور نہ ہی اپنے ادیس چیہ میں سفر ہو سکتے تو اس کے لئے ہم نے اس پرماتمہ کو پہچاننا ہے جیسے آج صبح کے ستھ سنگ میں آپ کو سنایا تھا کہ پورن پرماتمہ پرمکسر برم وہ سوہم ہی ستھ لوگ سے چل کر آتا ہے اور اپنی پیاری آتماوں کو اچھی آتماوں کو ملتے ہیں ان کو تتوہ گیان سے پریچت کراتے ہیں پرماتمہ اوپر ست لوگ میں رہتے ہیں تیسرے مکتی دھام میں اوپراز زمان ہیں اپنی آتماوں یہ چاروں وید پرتیک پرانی کے ہر دے میں سمائے ہوئے ہیں جو ویسے اس کر ہندو سماد سے سمبندی تھے اور سبھی یہ کہا کرتے ہیں کہ وید تو ایک ستھ گیان ہے ویدوں میں جو لکھا وہ فائنل ہے ستھ ہے اس کے ساتھ ساتھ پویتر چاروں ویدوں کے ساتھ ساتھ پویتر شریمت بھگوت گیتا جی اور ساتھ میں پویتر اٹھارا پرانوں کو پویتر ہندو سماد ایک بہت آدھر کی درشتی سے دیکھتا ہے اور ان کو ستھ گیان یکت مانتا ہے اس کو ستھ گیان یکت مانتا ہے لیکن ان گرنتوں میں تھوڑا سا انتر ہے پویتر چاروں وید اور پویتر شریمت بھگوت گیتا یہ دونوں کا ملتا جلتا گیان ہے یہ گوڈ گیون ہے اور پرانوں کا جو گیان ہے وہ برمات جی کا دیا ہوا ہے اور برمات جی سے آگے سنا ان ریسیوں نے دکھ سادی ریسیوں نے منوا دی نے اور انے 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 سے انے 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 سے سنتے سنتے انہوں نے کچھ برمات جی کے ویچار کچھ اپنا انبھاؤ کچھ اپنی سوچ الگ الگ جیسے بھی اٹھارہ پرانوں کے اٹھارہ وقتہ ہیں اٹھارہ پران اس لیے ہوگی کہ ان کے وقتہ بھن بھن ہیں انہیں کے نام سے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اٹھارہ پران بنا جی ویسے ہی اٹھارہ پرانوں کا گھان ایک ہی بودھ مانا جاتا ہے تو یہ جو گھان ہے پرانوں کا یہ گوڑ گیون نہیں ہے پویتر چاروں وید گوڑ گیون ہے پورن پرماتمہ پرمکسر برم نے اس جوتھ شروپی نردن کے ہردے میں ڈال دیئے تھے اس کے انتہ کرن میں ڈال دیئے اور سمیں نے دھارت کر دیا کہ اتنے سمیں کے اوپران تھی اپنے آپ اس کے سوانسوں سے باہر آئیں گے جیسے پرماتمہ کی ویستہ ہے ماتا کو گرف رہتا ہے نو مینے کے بعد ایٹومیٹیکلی وہ باہر آ جاتا ہے اسی پرکار پرماتمہ نے اس میں ویستہ کی جب یہ پانچوں باہر آئے گئے اس نے دیکھا کہ کوئی ایسی جانکاری تو نہیں ہے میری پول پارٹیا کس نے جوت نرند میں پھر اس نے دیکھا پانچوں بید جو ہے یہ سارا بید دے رکھا تھا اوپر کا ست لوگ کا کیسے جانا ہے اور کون پرماتمہ ہے تم یہاں کیسے پھسے تھے تو یہ جوت نرند کال نے وہ پانچوں بید نشٹ کر دیا اور چار بید دے دیئے بھگوان کے ڈر سے ان چاروں بیدوں میں پورن پرماتمہ کی مہیمہ ہے ساتھ ساتھ میں اس کی بھی مہیمہ ہے یہ کتنے ستر کا بھگوان ہے اس کی بھگتی سے کتنا لاب ہو سکتا ہے پھر اس کال نے ہی برم نے چاروں بیدوں کو پڑھا اس چاروں بیدوں والے گیان کو شریف کرسن جی میں پرویس کر کے اس نے بولا اس میں تھوڑا سا اس نے ایک آدھ جگہ گڑڑ کرنے کی چیشتہ کی ہے اور اس میں کہا کہ یہ میرا مت ہے یدی اس کا مت ویدوں سے میل کھاتا ہے تو ویدگیان ہے وہ اور اس کا مت ویدوں سے میل نہیں کھاتا ہے تو اس کا اپنا ہی بھی چار ہے وہ بھی نہیں ماننے ہم نے ہم نے کیوں ویدگیان کو ماننا ہے اور پانچمہ وید پرمیشور نے سویم آکر کے بولا تھا اس کو ماننا ہے اٹھارہ پرانوں کو ہم نے صحیح یوگی ساسطر مان رکھا ہے کہ اس میں جو لکھا ہے ان میں ان برمہ ویشنوں محیش جی کی جیونی ہیں اور انہوں نے لکھ رکھی ہے تو اس کو ہم نے اس لیے ست ماننا ہے کہ ان میں جو لکھا ہے ان کی ستیتھیوہ صحیح لکھ رکھی ہے اور جو پرانوں میں ویدوں کے ویپریت گیان ہے وہ ماننے نہیں ہے ویپریت کونسا ہے جیسے وے آف ورسپ باقی جو گیان ہے وہ تو ویدوں سے الگ آئی وہ تو ہم نے صرف ان کی اپنی زیونی ہے برما جی کی کیا ستیتی ہے ویشنوں جی کی کیا ستیتی ہے بھگوان سنکر کی کیا ستیتی ہے اس طرح کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں لیلہ لکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے رسیوں نے اپنا انوبھاؤ لکھا ہوا ہے تو ان کا انوبھاؤ یدی ویدوں کے انسار نہیں ہے وے آف ورسپ اس کی ایسی نہیں ہے تو نہیں ماننے گے انہوں نے اپنی مرضی سے کسی میں کوئی منتر لکھا ہے کوئی کچھ لکھا ہے وہ نہیں ماننے گے کیونکہ ان کا اپنا سوچ ہے وید گیان نہیں ہے وہ تو اس کارن سے ویدوں کا گیان جو ہے وہ فائنل ہے اور پرانوں کا گیان بھی ہم کیول اس لیے مانتے ہیں کہ جو برما ویشنوں میں اس کو جو عذرو عمر کہا کرتے تھے ثرویسور کہتے تھے کالجا اور مرتنجا کہتے تھے اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ سیو پران میں ایسا لکھا ہے ویشنو پران میں ایسا لکھا ہے اور مارکنڈے پران میں ایسا لکھا ہے برما پران میں ایسا لکھا ہے آج ہم نے ان پرانوں میں جو پڑھا وہ برما ویشنوں میں اس کی ستھی تھی جیسا وہ بتاتے اس کے بھی پریت ہے اور پران وہی ہیں تو ہم نے پویتر ویدوں میں یہ جاننا ہے کہ ان ویدوں میں کیا لکھا ہے کیونکہ وید پرماتمہ کی ہی مہمہ سے پریپورن ہیں اور ان ویدوں نے ہمیں کیا بتانے کی چیشتہ کی ہے ہم نے ان پویتر صدگرنتوں سے یہ جاننا ہے کہ بھگوان کیسا ہے اور کون ہے کہاں رہتا ہے اس کو کیسے پایا جاتا ہے ہم یہاں کس لیے دکھی ہو رہے ہیں ہم یہاں کیوں بھٹک رہے ہیں رسی بہرسی بھی چلے گئے یہاں زکھ مار کے ان کو بھی رستہ نہیں ملا یہ کارن کیا ہے پرماتمہ نے کہا کہ نومن سوت اڑ جیا یہ رسی رہے زکھ مار اور ستگرو ایسا سلجا دے اڑ جینا دو جی بار پرمیسور نے کہا کبیر صاحب نے کہ یہ نومن سوت اڑ جا دیا ان اگیانیوں نے اور ساتھ میں اس کال نے برم نے پنیاتمہ و پرماتمہ کپڑا بنتے تھے جلہا تھے جلہائے کی بھومکہ کر رہے تھے اور ایک کلو سوت سیر کا آ کرتے پہل ایک سیر ایک کلو گرام سوت یدی اڑ جا سارا دن ناس اڑ جائے کیونکہ جا اس نے ٹوٹ گیا تو گانٹ پڑے گی گانٹ پڑ گی تو کپڑا ساف بڑا نہیں اور کپڑا صحیح نہیں بنا تو بنائی ملے نہیں جلہائے کو پھیک دیں گے ٹھاک ہے اس میں بیس گانٹ لگا دی تو نے تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ ایک سیر ایک کلو گرام سوت کو سڑ جانے میں سارا دن لگانا پڑتا ہے تو ایسے یہ اجاتمی کی گان روپی سوت نومن اڑ جا دیا انہوں نے کوئی کچھ گان بتاتا ہے کوئی کچھ سادنا بتاتا ہے جیسے شریمت بھگوط گیتہ دائے نمبر چار کے اور سلوک نمبر پتیس سے لے کر اکتیس تک یہی بتانے کی چیشٹہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسی سادنا کرتا ہے کوئی ایسی سادنا کرتا ہے کوئی اوپر کو پیر کر کے یوگہ سن کرتا ہے کوئی دیوتاوں کی پوزہ کرتا ہے اور کوئی سواجھائے کرتا ہے کوئی تکسن اہنسا وادی ورت رکھتا جیسے موپا پٹی باندھ کے ننگے پیروں گھومنا اور یہ سبھی اپنی اپنی سادناوں کو پاپ نہ سکتا جانتے ہیں پھر ترند کا ہے چوتھے جائے کے بتیس میں سلوک میں کہ ایس پرکار کی بہت وشتار کے ساتھ یگ یعنی دھارمک نشتھانوں کی جانکاری سچی دانند گھن برم کی وانی میں اس پرمک سربرم نے جو سویم آ کر کے اپنے مک سے جو وانی بولی ہے وہ پانچمہ وید ہے جس وید کو کال ویدوان نے نشت کر دیا تھا اس کی پورتی کرنے کے لئے سویم پرمیشور نے آنا پڑا اور اس گیان کو ایسے طریقے سے بول کے لکھوا دیا کہ یہ ویدوان پروشدو ایجوکیٹڈ مانتے تھے سنسکرٹ کے گیا تھا وہ جنہوں سوچے ہیں یہ تو اوٹ پٹانگ بکواد کر رہا کی ہے اس میں کچھ کو نہیں نہیں تو اس نے بھی ناسکرا دیتے ہیں تو پرماتمہ نے ایسے گپت ڈھنگ سے ایسی بانی سے شیمپل سی ایسے لوکل سی باسہ وہ لکھا پورا مال بر دیا پورا گیان ٹھوک دیا اور پھر اپنے پیاری آتماں سے بتا دیا کہ ابھی اس کو ڈسکلوز نہ کرنا جن کے سمجھ میں آئی بات جن کو پرماتمہ ملے سچھکھنڈ دکھایا واپس چھوڑا ان سے پرتیگہ کروا دی تھی کہ دھرم داستوئے لاکھ دوائی یہ مول گیان ابھی کتبار نہ جائی مول گیان بار جو پڑھی یہ بچلی پیڈی ہمس نہیں تر ہی اگر یہ گیان آج سے سسو ورس پہلے ڈسکلوز ہو جاتا تو یہ نقلی سنت پنت یہ ڈڈورہ پیٹتے ملتے اور یہی منتر دیتے ملتے یہ ادھکاری تھے نہیں اس نام کے دینے کے تو ڈوپلیکیٹ پاسپورٹ سے بھی بیدیس نہیں جایا جا سکتا تو ایسی بات بگڑ جاتی تو پرماتمہ اس بگتی کو اس کلیوک تک لائے ہیں کہتے ہیں سوچل سیدھر میں کروں اپنے جن کے کاج ہمارے لئے انہوں نے سوچل سیدھر کرنے پڑے اور اس تتویگان کو آج بیچلی پیڈی میں لاکھے اب ڈسکلوز کروا ہے اس دانس کے دوارے اس لئے پرماتمہ نے کہا کہ درم داست و علاق دوہائی یہ مول گیان یہ ہے مول گیان اور پھر پرماتمہ نے ایک وعنی اور کہی ہے کہ تیتیس عرب گیان ہم باکھا اور مول گیان گپت ہی رکھا تیتیس عرب بانی بول دی ہم نے اس کبیر ساگر میں اور کبیر ساکھیوں میں دو حالیوں میں لیکن یہ مول گیان جو تھا اب بھی ہم نے گپت رکھا ہوا تھا اور اب یہ اس داس کے مادم سے سارودنی کروا دیا وگوان نے کیونکہ اب یہ سب ہی پنت نشٹ ہوئیں گے ان کا اسٹی تو ختم ہو جائے گا کچھ دنوں میں کیونکہ اس بودھی مان جنتا ہے اپنے بھلے برے کو خوب سمجھتے ہیں یہ لیکن ابھی تک ان کا نیونہ جچی ہے کہ یہ ہمارے جو گروہ ہیں یہ کتی نکلی ہیں اور اس میں یقین ہوگا جب اس داس کے گیان کو اچھی طرح سمجھیں گے عرصدگرنتوں سے میل کر لیں گے پھر ان نکلیا نہ چھوڑ گے آپ آ جائیں گے کچھیں کیسے وقتی ہوتے ہیں جو نہ کہے کسی ایک ہی کہے کی مان ہے اور گروہ جی نے جو کہے دیا بس ٹھیک سے اس کے بارے میں پرماتما کہتے ہیں کہ چاتر پرانی چور ہے اور مونڈ مگدہ تھوٹ سنتوں کے نکام کے ان دے گڑھ جوٹ اتنے پرمان دیکھ کے اور جو وقتی نہیں مان رہا کہ یہ سنت نہیں ہیں کہتے پھر وہ تو مونڈ ہیں مگد مونڈ تھوٹ پھر وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں وہ وہیں پڑے رہے ہیں انہیں دو رہے ہیں ایک بھگت کہا رہا تھا جی یہ آمت کے سارے ہیں جتنے دوسرے پنتھاں دو رہا بیٹھے ہیں اس نے ایک ادارن دیا کہ جیسے بھائی بس ٹریویل کر رہے ہیں اور رستے میں کئی بار بس خراب ہو جاتی ہے تو کچھ تو دیمان سے جب آئیڈیا لالہ کیا خراب ہوگی جٹکم پٹکم مونڈا گری ہے جو وہ رک جا اور ساتھ میں دوسری بس آ جاتی ہے ترینٹو ترکہ چڑھ جاتے ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہا دوبارہ دینا پڑے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کنڈیکٹڈ ڈرائور نے وہ کہتے ہیں بھائی گاڑی خراب ہوگی وہ اترکہ پھر دوسری میں بیٹھے ہیں اور انہوں کہتا کچھ ایسے ہوتے ہیں پھر بھی بیٹھے رہے ہیں کنڈیکٹڈ ڈرائور کے کہیں پات سے بھی وہ جب اتریں گے جب کنڈیکٹڈ ڈرائور بھی دوسری بسم سے ڈلیں گے وہ جب اتریں گے یہ سچموت یہ بھی نہ رہے ہوتا ہے تو کچھ ایسے ہیں جب ان کے گروہ جی آتے ہیں یہاں پھلائن کر جائیں گے کیونکہ زندہ ان کو جین نہیں دے گی یہاں پر ان کا انا مول جیون برباد کر رہا کھا ایک سانس کی قیمت ہے پرماتمہ کہتے ہیں کہتا ہوں کہ ہی جاتوں کہوں بجا کے ڈھول اور یہ سانس جو کھا لی جاتا ہے یہ تین لوگ کامول ایک سانس کی اتنی قیمت اور منس جیون کے کتنے جیون سانس برباد کر دیئے کیونکہ سانسوں سے جیون ہے جیو کا اور یہ کتنے برباد ہوگے ست وقتی نہ کرنے سے تو وہ جو ان کے قطی سر دالو گنے ہیں بینا گیان کے وہ زباؤں گے یہاں پر وہ بھی آتھ کھڑا کر دیں گے ایک مہارت پر لنا کچھ تو یہ بھی پنی آتما ہوگا کوئی ایسا کہہ دیتا ہے ویسے یہاں بہت سے ایسے مہنت ہیں جو بہت سے شس بنائے ہوئے تھے ان کے شسوں نے ان سے سمپرک سادہ اس گیان سے پریچیت ہو کر کے اور کہا جی دیکھو آپ بھی بھگوان کے لئے نکلے ہو اور ہم بھی بھگوان کے لئے ہی آپ کے انویائی بنے ہیں یدھی یہ گیان گلت ہے تو ہمیں کلیر کر کے بتا جو اگر یہ رام پال گیان گلت بول رہا ہے تو ہمیں بتاؤ یہ پرمان دے رکھیں ارنیت ہے پھر آپ بھی آؤ اب تھوڑی بہت دیر تا وہ گروہ اگرم مگرم کرتا ہے لیکن پھر ویوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی بھگوان چاہیے اگر اتنی سچائی دیکھ کر وہ نہیں آتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو وہ سنت ہے نہیں وہ تو پرماتما بھی نہیں چاہتے کیونکہ مہیمہ چاہتے ہیں چیلے بنے رہے ہیں جججے کار ہوئی رہے ہیں پھر کٹھے بھوت بنیں گے سارے یہ آدھنی اگریب دا صاحب جی کو جو پرماتما نے ان کو یہ تتوہ گیاں دے دیا تھا کیا بتاتے ہیں کہ صاحب کے اپ دربار میں گاہک کوٹانانت اور چار چیز مانگے ہیں ریدیشی دیمان مہنت اس پرمیشور کے صاحب کے دربار میں ایسا کوئی ایک ان چروہ نے چھوڑ گئے اور چاہے پرس الیک ہے تو یہ سب مان مہنت کے بوکھے ہیں جتنے یہ سنت پنت بنے ہوئے ہیں یدی یہ مان بڑائی نہیں چاہتے ہیں اور یہ اپنا کلان چاہتے ہیں اور یہ ہی تیسی ہیں اپنے انویائیوں کے تو اس داس کے گیان سے پریچت ہوں اور اس میں بتاؤ گلت کہا ہے اور یہ اپنا ٹپنی دو پھر اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے دس سال ہوگے داس نے گڑا پھڑاتے ہیں اور سرے عام کہہ رہا ہوں ٹی وی چلنوں پر بھی بول رہا ہوں پوشتکوں کے مادم سے بھی ان کے پول کھول رہا ہوں کیوں نہ بولتے یہ کیوں نہیں بولتے کیونکہ یہ چور ہیں پرماتمہ کہتے ہیں بیکھوں کے لسکر پھریں یہ بانی چور کٹھور اور ستگر دام نہ پہنچیں گے یہ چورہ سی کے دھور پرماتمہ کی وانی کو چورا کے سچکنڈ سچکنڈ کارٹ لائرہا کھر کھے 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 کھا پتا نہیں ان لوگوں کو جیسے ویدوں کو گلت ماننے والا کوئی پرانی نہیں خاص کر ہندو سماج میں اور یہ جو رادہ سوامی پنت ہے انہوں نے کے گھٹی پہرہ کی اثر دالوں کو کہ ہم نے ویدوں کیاو سکتا نہیں نہ ہم نے گیتہ جی کی نہ ہم نے پرانوں سے کچھ لینا دینا سنت جو بانی بولتے ہیں وہ فائنل ہوتی ہے وہ وید بھی تو کسی نہیں لکھے وید ویاس نے وید لکھے وید ویاس نے وید لکھے ضرور ہیں لیکن یہ وانی کس کی ہے وید ویاس رائٹر ہے جیسے گیتہ جی کا وید ویاس رائٹر ہے وقتہ نہیں ہے ایسے ہی پران لکھی ہیں تو پران جیس نے جو بولا وید ویاس جی نے لکھ دیا جو چاروں وید تھے جو ان کا اتھارت گیان رسیوں نے گھوٹ رکھا تھا وہ ایجیٹی جو نے لکھ دیا پرماتما سے پرابت کر کے کیونکہ بھگوان نے آکے گیان دیا تھا اور برمہ جی سے پھر یہ گیان سبھی نے پرابت کیا تھا تو اس نے کیول لکھا لکھا ہے لیکن یہ گھوٹ گیون ہے اور یہ کیا بتاتے ہیں کہ سنت جو بھی نام دے دی ہوئے ٹھیک اسی سے موقس ہو جاگا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ویدوں کی ضرورت نہیں ہمارا تو گیان ویدوں سے اوپر کا ہے ویدوں سے اوپر کا ہمارا گیانت ہے اور ہم جیسے کوئی کہتا ہے جیسے یہاں کمل بتاتے ہیں سریر میں پیچھے تو وہ کہتے ہیں ہم تو سیدھے ترکوٹی سے چلتے ہم نے ترکوٹی یہاں نہیں ہے ویسے وہ یہاں بتاتے ہیں یہاں بھی اکمہ ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم سیدھے ترکوٹی سے چلتے ہیں ہمارا تو وہاں سے مارگ شروع ہوتا ہے اپنی آتما ہو جو وید گیان کو گلت بتاتے ہیں تو اسی سے ہوتا ہے کہ ان کا گیانت ہے گھنان نرمل پانا چاہیے ویدوں سے اوپر کا ہے تو کچھ ویدوں والا بھی تھوڑا وہ سماوشتی ہے اس کے اندر جیسے دسمی کا سلیبس ہوتا ہے ٹینٹھ کلاس کا تو اس میں پہلی سے لے کر کیاک ہے تو وہیں سے شروع ہوتے ہیں تیسری چوتھی پانچ میں چھٹی اٹھ میں نومی کا بھی کچھ اس میں سماوشتی ہوتا گیان کا اور ان کا گیان دکھاتے ہیں آپ کو رادہ سوامی والوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گیان تو ویدوں سے اوپر کا ہے آپ دکھاتا ہے ان کا گیان دو بولین کے بھی سنائے دوں رادہ سوامی والوں کے ایک پوشتک ہے سار وچن رادہ سوامی وارتک یہ دیکھئے گا اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں آپ کو سار وچن رادہ سوامی وارتک رادہ سوامی ستھ سنگھ بیاس یہ کہاں سے چھپی ہے پرکاسک ہے جگدی چندر سیکریٹری رادہ سوامی ستھ سنگھ بیاس ڈیرہ بابا جیمل سنگھ پنجاب دو ہزار تین میں یہ سوڑ ماہ سنسکرن ہے اور یہ یہاں سے چھپی ہے پرنٹیڈ ایڈ انڈیا بائی لکس می اوپسیٹ پرنٹرز دلی اتنے میں اس کی بھومی کام کے لکھا ہے کہ سار وچن رادہ سوامی وارتک اجور سوامی جی مہاراج کے وچنوں کا سنگھ رہے ہیں یہ وچن ستھ سنگھوں تتھا انے چرچاؤں کے دوران ستھ سنگھیوں نے نوٹ کیے تھے سوامی جی مہاراج کے پرم دھام سدھارنے کے کچھ ورس بعد ان کا سنگھ رہ کر کے پوشتک کے روپ میں چھپوایا گیا سن انیس سو دو میں بابا جیمل سنگھ جی مہاراج نے سار وچن رادہ سوامی وارتک کو پہلی بار گرمکھی لیپی میں چھپوایا پرستوت پوشتک اسی پرتھن گرمکھی سنسکرن کے انشار ہے اور اب اس کا ہندی سنسکرن پر کاسیت کیا جا رہا ہے سوامی جی مہاراج کا سب نام جس نے یورہ دہ سوامی پنتھ کا چمٹا گڑیا جس کا پرورتک مانے جاتا ہے سوامی جی مہاراج کا سب نام سیٹھ شیوڈال سنگھ جی تھا آپ نے پندرہ اگس ٹھارہ سو ٹھارہ میں آگرہ شہر میں جنم لیا آپ کے پتا جی کا نام سیٹھ دلوالی سنگھ جی تتھا ماتا جی کا نام مہا مایہ جی تھا آپ کے پروز پنجاب کے رہنے والے تھے تتھا گرمہ گروگرد صاحب کا پاٹھ کیا جاتا تھا آپ کے ماتا پتا آتھرس کے پرسید سنت تلسی صاحب کے بگت تھے سوامی جی مہاراج نے بھی تلسی صاحب کی کافی سنگت کی تھی بچپن سے ہی سوامی جی مہاراج کارو جہان آج جاتم کی اور تھا آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کر سترہ اور سرت سبد یوگ کا ابھیاز کیا اور سن ٹھارہ سو اکسٹ میں بسند پنسپی کے دن کھلے طور پر عام ستسنگ اور سرت سبد یوگ کا افدیشک شروع کر دیا پنی آتمو اب یہ سیودال جی تو تھے سن ٹھارہ سو ٹھارہ مزن میں آگرہ میں اور انہوں نے سترہ ورس تک ایک بند کوٹھڑی میں بیٹھ کے اور ہٹھ ہی یوگ کیا گرو گرند صاحب کو پڑھتا تھا اس کے اندر سے پرماتمہ کا سچکنڈ ست لوگ کی تدھ ڈھونڈ لیا پھر کبیر صاحب کی وعنی میں تو لے لیا کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے ایک سبد ہے بتیس علی کا وہ انہیں کھولنایا ان کا سمجھمایا نہیں تو کال سے پریرنا تھی ہی ان کو اور یہ ایک نقلی سانگ جوڑ کا بیٹھ گئے اب دکھاتے ہیں ان کا کیے گیان تھا جو ویدوں سے بھی اتنم بتاوے ہیں اور اس پوشتک کے اندر جو لکھا ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حضور سوامی جی مہارات شیو ڈیال جی فاؤنڈر آف رادہ سوامی عریشی رادہ سوامی سے سچا سودہ شرسہ وہی گیان وہی سے اپدیش پرابت ہے ان کو اور یہ مطورہ کے اندر جائے گردیو اور ادھر یہ ٹھاکردی مہاراز تھے اور دلی میں کرپال میسن یہ سارا ایک کا کوئے کا پانی ہے اس شیو ڈیال جی کے اس گیانت سمجھ لینا ان کے پاس کیا ہے اور جنود میں ایک مہاراز ہوئے تارا چند جی وہ ابھی اس رادہ سوامی کے کوئے کا پانی برکہ یہاں واٹھے تھے وہی گیان یہ دیکھنا یہ وہی پوستک چل رہی ہے ساروچن رادہ سوامی وارتک یہ وہی چل رہی ہے اب ہم اس کے یہاں جاتے ہیں رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سائب کھلا سا اپدیش حضور رادہ سوامی سائب کا اب سیفدیال جی کے وطنوں کا کھلا سا لکھ رہا ہے دوسروں نے بولیا وہ کہا وہ اب دفعہ ایک میں پڑتے ہم شرف کام اتنا ہے کہ انسان یعنی منس اپنی صورت یعنی روح کو اس کے خزانے اور نکاس یعنی مقام ستنام اور رادہ سوامی میں مقام مانے ستھان ستنام ستھان کہا ہے رادہ سوامی بھی ستنام کہا ہے مقام ان کا گیان دیکھی اور توڑ پاڑ رکھے پہنچاوے یعنی سرادہ سوامی ستھانم پہنچاوے ستنام ستھانم اپنی سرت پہنچا جے پھر تیسرے وطن میں گیتہ کے سلوک بنا رہا کیا ہے انہیں کہتو یک سوٹھارہ ڈیٹھ سو ورس ہوگئے انہیں کہ یوں کہ انہوں پرنٹ کر رہا کیا ہے جتنے آچاریے اور ماتمہ اور اوتار پیغمبر ہر ایک اصلی کے چلے اصلی ستھان کی اور چلے کوئی برلے سنت منجل آٹھمی یعنی رات دا سوامی تک پہنچے ارے واقع اچھا شرف سنت منجل پانچمی یعنی ستنام پر پہنچے اب یہاں منجل پانچمی ستنام اور کوئی برلے سنت منجل آٹھمی یعنی رات دا سوامی پر پہنچے اب یہاں دیکھو آپ نے دیکھ لیا یہاں تک کلیر کر جائے کہ ستنام بھی ستھان ہے منجل کہو یہ منجل کا یعن انواد بھی کر رکھا ہے منجل مانے ستھان ہے یہ کیوں رہا ہے منجل مانے ستھان ہے یعنی یہ پھر دیکھ لو کیونکہ یہ گناہ گیرا گیان ہے نہیں ان کا سمجھ میں آوازل دیشی کوئی برلے سنت منجل آٹھمی یعنی ستھان آٹھمی یعنی رات دا سوامی پر شرف سنت منجل پانچمی یعنی ستنام پہ ستنام ستھان ہو گیا منجل مانے ستھان ستنام ستھان پہ پہنچے حریب دیکھئے چیار وچن پریشت نمبر پندرہ پہ کمال کر دیا اس میں ترے کاڑ دوڑ دیا انہیں وید پھیل کر دیا سارے اب سمجھنا چاہیے کہ رات دا سوامی پدھ سب سے اونچا مقام ہے سب سے اونچا ستھان ہے رات دا سوامی اور یہی نام کل مالک اور سچے صاحب کا ہے سچے خدا کا ہے اور اس مقام سے دو ستھان نیچے یعنی رات دا سوامی ستھان سے دو ستھان نیچے ستنام کا مقام ہے دیکھئے نیند میں بولنا ہے ترہ گزب ویو اب کہتے ہیں شرف سنت منجل پانچویں یعنی ستنام پر پہنچے منجل مانے ستھان اور یہ کہہ ہیں ستنام تو ستھان ہو گیا فائنل ہو گیا ستنام ستھان کو کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں اس مقام سے دو ستھان نیچے اور مقام بھی ستھان ہو سے اب ستنام بول جاوام اس دو ستھان نیچے ستھان کا ستھان ہے یہ وید سے گھوڑ گیا نہیں ستھان کا ستھان ہے اور اس ستنام کو پھر کیسے ڈیفائن کیا دیکھنا پریباسہ کیسی بتائیے ستنام کا مقام ہے جس کو اس ستنام کو سنتوں نے ست لوگ ستھان کو ستھان کیا ہے ستھان بھی ستنام کو کہا ہے اور سار سبد بھی ستنام کو ست سبد بھی ستنام کو اور ستنام بھی ستنام کو اور ست پرس بھی ستنام کو جے ہو را دہ سوامی آلو یہ ان کا ویدوں سے بھی اوپر ٹاپ بوشٹ گیا نا ہے انہا کہہ کھے کا نہیں بتا ہے ستنام خان کا سا ہے کہ پین کا ہے کہ کوئی ستھان ہے یا نام ہے اور دیکھاتا ہوں تھوڑا اور ان کی کتیات سی اندھی ہو جائے گی اب ایک پوشتک ہے سنت مت پرکاس بھاگتین یہ پانچ بھاگ ہیں ان کے سنت مت پرکاس کے اور شری ساون سنگ جی ان کے رائٹر ہیں یعنی ان کے ستھنگوں کا سنگ رہا ہے اس میں وقت ہے اور شری ساون سنگ جی جو ہیں وہ بابا جیمل سنگ جی کے اترا جکاری تھے ترنت اور ساون سنگ جی کے سس تھے یہ کرپال سنگ جنہوں نے دلی میں اپنا الگ میسن بنا لیا اور انہی کے سس تھے سچا سودہ شرسہ میں جنہوں نے الگ ستھان بنا لیا ساون سنگ جی کے تھے کھیمامل نام تھا ان کا بلوچستان کے رہنے والے تھے اور پھر ان کو سا مستانہ کرنز آگے اور انہوں نے وہاں اپنا الگ سے ڈیرہ زمان لیا یہ انہی کا گیان ہے کٹھا ہی سب کا اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اس بابا ساون سنگ جی کے کے بچار تھے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ سچا سودہ دالیاں کے کی ہوں گے یہ دیکھنا اور سیودیال جی کے ہوگے پھر کہنا ہے کہ یہ ہے یہ ہے سنت مت پرکاس بھاگتین یہ ہے سنت مت پرکاس بھاگتین اور یہ ہیں بابا ساون سنگ جی مہارا ساون سنگ جی سنت مت پرکاس بھاگتین آزور مہارا ساون سنگ جی کے ست سنگوں کا سنگ رہے رادہ سوامی ست سنگ بیاس سے یہ چھپا ہے پرکاسک ہیں جگدی چندر شیٹھی سیکریٹری رادہ سوامی ست سنگ بیاس ڈیرہ بابا جی مل سنگ پنزاب اور یہ یہاں سے چھپی ہے پرنٹڈڈ ان انڈیا بھائی گوپسنز پیپرد لیمٹیڈ اب اس میں دکھاتے ہیں آپ کو ایک سو دو پرکس پہ لکھا ہے اس کے ایک سو دو پرکس پہ سنت مت بھاگتین یہاں لکھا ہے اس نے اس ست پرس ستنام کہائی ست لوک نجپایا آئی اس کا ڈیفائن کیا اس نے اس سنٹینس کا سچکھنڈ یا ستنام چوتھا لوک ہے جا گیا نا سچکھنڈ یا ستنام چوتھا لوک ہے اور سبھی کے اندر ہے آپ کے اندر ہے یہ سچکھنڈ اور ستنام اور اگر یہ ہے ستگرد سے رہا لے کر میند کر کے اندر پردہ کھول لے تو سچکھنڈ پہنچا جا سکتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کہہ رہا ہے یہ سچکھنڈ ہے یا ستنام چوتھا لوک ہے یہ ستنام چوتھا لوک ہے اور یہ اپنے اندر ہے سب کے اب دکھاتے ہیں آپ کو ایک سو سات پرشت پہنچا ایک سو چھ سات پر دیکھا وہی ستسنگی حضور جہاں رام نام کا جس مہیمہ ہوتا ہو کوئی پرسنگ چل رہا ہے تو مہاراج شاونہ سنگھ جی کہتے ہیں کون سے رام کا جکر کر رہا ہے تو وہ ستسنگی کہنے لگیا کیا رام بہت سارے ہیں مہاراج جی یعنی شاونہ سنگھ جی کہہ رہے ہیں رام چیار ہیں آپ کا اشارہ کون سے رام کی طرف ہے اب ستسنگی پوچھا ہے حضور چاروں رام کھول کہ بتائیے مہاراج جی لگے کھول ایک رام دسرت گرڈول ہے ایک رام سب گھٹ گھٹ میں بول ہے ایک رام کا سکل پسا رہا ایک رام تر بھن سے رہا اور دیکھو اس کا نواد کیا ہے بس نے پہلا رام رازہ دسرت کے بیٹے تھے جو تریتہیوں میں اوتار تھے آئے اور اپنے ڈیوٹی ادا کر کے چلے گئے لیکن اب ہمیں نہیں مل سکتے ہمارا کام نہیں کر سکتے اب دوسرا رام من ہے جو گھٹ گھٹ میں بیاپک ہے تیسرا رام برم ہے جو ساری تڑلوکی کو پیدا کرتا ہے پالتا اور ناز کرتا ہے چوتھا رام ستنام ہے یہ اصلی رام ہے ان کا اکل دیکھو پتھر پڑھ رین پہ کیتہ ستنام ستھان ہے یہ بھی ستنام رام ہے یہ اصلی رام ہے